ترپا کے بناس سوتے ہوئے کو کون دگاتا ہے پرلے کے بعد سرشتی کون کرتا ہے آپ دیکھو آپ کرتے ہیں سرشتی آپ نے بنائی کیا اس میں اپنے کو آپ نے بنایا کیا سوتے سے آپ اپنے کو جگہ پہیں کیا جو آپ کی تموگنی نگرہ چھوڑاتا ہے وہ آپ کے پرطیک کتنا کرپالو ہے جس نے ایک مودھ پانی سے ماں کے پیٹ میں آپ کو شریف دیا جنمنے پر آپ کو دودھ پینے کی سکچا دیا ہم نے ماں اور بچے کا تو نہیں دیکھا رہے اور اپنی یاد نہیں ہو لیکن ہمارے یہاں جو کتیا بیاپی تھی ان کو دیکھا رہے ہیں آنکھ کھلی نہیں ہوتی ہے بچوں کی پلنوں کی آنکھ کھلی نہیں ہوتی ہے بند رہتے ہیں اور کتیا لیتی ہوئی ہوتی ہے اور بچہ آ کر اس کے پیٹ پر اپنا مو گھوماتا ہے ادھر ہوتا ہے اور جب ستن مل جاتا ہے کتیا کا تو وہ اپنے مو میں لے کر دودھ کھینچنے رکھتا ہے آپ بتاؤ یہ دودھ پینے کی پرگرکتی بچے میں آئی اور ماں کے بچہ ستھر میں دودھ آیا کیوں یہ آپ کو کسی کی کرپا نہیں معلوم پڑھتے آپ سننے لگے بولنے لگے دیکھنے لگے سننے لگے آپ چلنے لگے آپ کرنے لگے آپ کو دل ملا دماغ ملا یہ سب آپ کی بنائے ہوئے ہیں آپ کے دیون گھول گئے اس کرپا بھی کو جس نے ایک جر کو چیتن کر دیا جس نے ناچیس کو ایک چیز بنا دیا جس نے مورک کو گیانی بنا دیا کرپا کرپا ایسی کرپا ہوتی ہے کہ کرپا کرنے والا چاہتا ہے کہ جس کے اوپر ہم کرپا کر رہے ہیں اس پر ہماری کرپا کی کرتگیتہ کا پوجھ بھی نہ پڑے ایسا کرپا ہوگا ہے وہ کسی کو حسان مند نے بنانا چاہتا پر آدمی ہی تو حسان پروس ہو گیا نا وہ تو کرپا کر کے بھی اپنے کو چھپا کے رکھتا ہے اور ہم ایسے جو اس کی کرپا کا اوپر بھوک کرتے ہوئے بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں تو کرپا جو ہے وہ پروس کی مورتے ہوئے ایک بھگوان ہوتا ہے کرتا سمجھو بھرمہ ایک بھگوان ہوتا ہے بھرتا سمجھو بھشکو ایک بھگوان ہوتا ہے بھرتا سمجھو شنجھ اور ایک بھگوان ہوتا ہے تیرو دھتا تیرو ہی شکا ہوا میرا کا پرانتو سب گھنوں سے یک اور ایک بھگوان ہوتا ہے جس میں کرپا کے سوائے اندرن کے سوائے اور کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو بولتا ہے پنچ کرتیا پرمیشورہ پرمیشور کے پانچ کرتے ہیں سرشتی بنانا ایک سرشتی کا پارن کرنا دو سرشتی کا سندھار کرنا دین اور نراکار گوپ سے رہنا چھپے رہنا یہ چار اور کی والکرپی کے پانچ سامب سدا سے اس کو بولتا ہے اور برندہ بن میں رضا کرشنہ بولتا ہے اجدیہ میں سیتارا اور بیشنل لوگ لکشنی ناراک بولتا ہے شیو لوگ گوری شنکر بولتا ہے سامب سدا سے بولتا ہے یہ امبہ جو ہے نا امبہ یہی تو کرپہ ہے امبہ جو ہے امبہ یہ امبہ ہی بھگوان کی کرپہ ہے اور اس کے ساتھ ہی بے نرنطر رہتے ہیں بیشنل لوگ کہتے ہیں کہ جب ہی بھگوان کے سامنے کوئی اپرادی آیا اور اس کو دند دینا آؤسکتا ایک اور آکے لکشمی جی کھڑی ہوگی اور لکشمی جی کے سامنے اپرادی کو دند دینے کے لیے ایسے دند دیں تو دیکھا ہوگوان نے تو ادھر آکے بھوڑے بھی کھڑے گئے شما شما کی مرتب لکشمی جی نے کہا اس کو سمپن بناو دند مد دو سمپن بناو گریبی کی کارن گریبی کی کارن اس نے اپراد کیا ہے میں ہونے تھی 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 اور دیکھو میں اس کو سمپن بنا دیتی ہوں دوسری اور بھوڑے بھی پرتبی میں کشمہ کشمہ کی مورتی میں یہی امبہ ہے پرتبی گڑھا کشاب کرنے والے کو شہود کرنے والے کو چاہے جتنی پیٹ پاٹ کرو پرتبی کشمہ کرتی ہے یہ ہیں امبہ امبہ کے ساتھ فرمہ سام و صداش ایسے و دوان لود کرمہ کرمہ کرتا ہے کپڑا بدلنا گندہ ہو جائے کپڑا تو اس کو بدل دینا یہ بھی کرپا ہے مرتو بھی کرپا مرتو بھی کرپا نعرائے آپ دیش بھیج دینا یہ بھی کرپا وہاں جا کے اس کے سواتن ترکا ہوگا جو اس کے بھی ترچ پا ہوگا ہے تو ایسی کوئی کریا نہیں ہے کوئی کریا کلاف نہیں ہے جس میں بھردوان کی کرپا ہمارے ساتھ نہ رہتی ہو جیوان میں مرن میں سنجوگ میں بیوغ میں گمن میں آگمن میں کوئی بات کرے تو اس کے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ سمیہ تک جب کھولتے ہوئے تیل میں وہ رہتا ہے تو اس کے جیو شریر میں جو میں لگی رہتی ہے وہ سب اس درمی سے چھوٹ جاتی ہے وہ کیا ہے کوئی دند ہے دند نہیں ہے یہ اس کی سوچتہ کا پوچھترتہ کا سمپادن ہے جس سے اس کو وہیں بینا کہیں دوسرے نرک میں گئے سورگ میں گئے دنا پنر جنم کے وہیں کا وہیں اس کو مکت کر دیا جاتا ہے تو یہ دکھ بھی مکتی کی ایک پرکریا ہے اور حدوان کی کرپا کا ہی ایک روت ہے مہا پرش لوگ دیکھتے نے پردھان آیا بھگوان نے بھیجا ہے ان کی بھشتوں ان کا پرسا پرسنتہ ہوگی پردھان گیا پردھان کیا پردھان گیا پردھان بھراغی کے روپ میں کرپا آئی اچھا دو اب اس کے سمالنے سے مطوئے اب بھگوان کا اسمرن کریں بھگوان کی کرپا برس نہ رہے ہو اے تنسیح پردھان ایک پرہمورت کرپا ہے جا شکرپا نہیں کرپا آگھاتی رام شریف مان اسم ہی جا شکرپا نہیں کرپا آگھاتی اتنی کرپا ہے اتنی کرپا ہے اتنی کرپا ہے کی کرپا کو بھی اس سے ترکتی نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہے آپ جہاں دیکھیں گے کئی لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب ان کے من میں دکھ ہوتا ہے اور ہم ان کو بھگوان کی کرپا سمجھانے لگیں تو گران نہیں ہوتی ہے لیکن انت میں جو آپ دیکھو گے بدھی ساودان ہونے پر تو معلوم پڑے گا کہ اس میں بھی بھگوان کی کرپا ہے دینے میں بھی کرپا ہے سیننے میں بھی کرپا ہے کرپا کرپا مارے دیلن کا عدوائی درشن آپ دیان دیکھو جب آپ سربت آپ کو کرپا کا درشن ہوگا تو آپ کی انت کرن میں سمت آوے گی کریا وسیس سے بستو وسیس سے یکتی وسیس سے آسنگ آوے گی آپ کو کرپا ہے کرپا عدیتیت آکھا انہوہ ہوگا نہ رہے یہ کرپا کوئی سادھار ستر کی بستو نہیں ہے اس کا دارشن روح بہت جمدیر ہے اور بھکتوں نے اس کا انہوہ کیا او شاہ موسیقی موسیقی